حضرت سیدنا عمر فاروق سب بولیے رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا مبارک زمانہ ہے حضرت عمر نے فوج بیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے ایران کے بادشاہ نے دو عیسائی جاسوس بیجیے کہنے لگا در پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے میں صاف بندی کراتا ہوں وہ ساری رات صاف بندی کراتا رات دو جاسوس ہائے مسلمانوں کی معلومات کرنے معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے سپانیوں کو دیکھا غوڑ سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو کہنے لگا سارے مسلمے بیٹھے ہوئے جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلمے پر رہے یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لئے کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جسم کی طاقت سے نہیں لڑتے وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے نراز کر لیا نا وہ بھی تو نہیں نا میں بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں وہاں ہو گیا امت کو نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے دنیا سے محبت ہو گئی ہے موت سے کراہت ہو گئی وہاں ہے سیابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا موت سے بڑی محبت کر ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے عذابِ قبر حق ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیش سے ماں کے پاس آئے ماں اسے عذاب نہیں دیتی اس کا ماتھا چوما کرتی ہے اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے گل سڑ جائے گا مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومنے روزہ تم مرے عازل جنہ فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے کون کہتا ہے مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے ہاں مجرم کو سزا ملے گی لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں وہ بلاخر جنت میں جائے گا بلاخر جنت میں جائے گا اور کسی درویش نے باگ کی وہ کر کے چلے گئے بھر کمال ہی کر گئے پہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا ساری زندگی عمر فیروغ بخاری پڑا تو سہی ساری زندگی عمر ہر مماز کے بعد کہتے ہیں اللہ مرزکنا شہادت الفی سبیلک اللہ بسترے پہ موت نہ دینا موت مجھے شہادت کی دینا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جھول کریم ساری زندگی کی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما اوہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے شمر کھانے لگا حسین تیری چاروں جانی موت ہے پاپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے پون جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں موت سے ڈڑا رہا ہے مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو چھے کروڑ دس کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں مر گئے تو کھائے گا کون وہ فقیر فاق کا مس تھے ان کا گھاری کوئی نہیں تھا ان کے بینک بیلس ہی کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے گھارہ ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے ہمارا بینک بیلس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ شہادت کی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ نے میدانے احد میں چار بیٹے لے کے آئے کتنے بیٹے بول کے بتائے چار بیٹے لے کے عمر بن جمہور آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں ٹانگ چھوٹی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا مابوبہ میرے چار ہی تھے میں چاروں لے آیا ہوں قبول کر لے تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے یہ تو نے کیوں گلے میں سلال ڈالا ہوا ہے کہا یارس اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا چار بیٹے جو ہیں تو حضور نے عمر بن جمہور نے بات کی کہ ابا کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرہ رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے کیا جی بند آج ہے حضور نے فرمایا عمر چار بیٹے جو آگئے تو تُو رہنے دے تو حضور نے عمر رو پڑے کہنے لگے مابوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لئے جنت کوئی نہیں میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا کہا مابوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے میں پہلے میدان میں جاؤں گا ایک بی بی چار بیٹے لے کے آئی عہد میں کہا مابوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں میرے پاس کوئی اور شہ ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی بیٹے دے کے نا آذری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی تو حضرت سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی 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 بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بار رہا تھا اپنے بیٹے کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں جب تم میدان میں گرو گا تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا پشت پہ زخم نظر نہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی ایک بی بی تین سال کا چار سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے عہد کا دن ہے سہلیاں پوچھتی ہیں توں کیوں روتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامد بھی بدر میں شہید ہو گیا بھائی اور باپ بھی دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی کوئی جوان میرے پاس ہے تین سال کا تو کیا کرو تین چار سال کا بچہ کیا کرے گا پتہ نہیں کیا دلیل آئی اچانک اٹھی بیٹے کو سینے سے لگایا کپڑا ڈالا مس سے نبوی پہنچ گئی حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کر آ رہا ہے جانکی پر دو منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے بلال اپشی کہنے لگے حضور ایک بی بی زید کر رہی ہے حضور باہر آئے کہنے لگے حضور میں فلان کی بیٹی فلان کی بہن فلان کی بیوہ میں نے بدر میں تین شہید دیئے ہیں اب میرے پاس یہ تین سال کا لال ہی بچا ہے بڑا فخر ہے میرا لوگ مجھے شہید کی بیوہ شہید کی بیٹی شہید کی بہن کرتے دل کرتا ہے شہید کی اممہ بھی کہی جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں سیجید بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے کہنے لگے یہ تین سال کا نونے حال کیا کرے گا کہتے ہیں اممہ کا عجیب جذبہ ہے کہنے لگی مابوبہ سنا ہے اسلا بھی تھوڑا ہی ہے ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا مابوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اممہ کہہ کے پکارا جائے گا جا تو گھر لے جا کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آگئی اتنا اتنی 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 بان کی اتنی اتنی بلال مزہور سے ملاقات ہو جائے گی نبی پاک آگئے کہا مابوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی عیسیٰ ڈال لے حضور نے فرما یہ کیا ہے انجلے کے حضور خامنفوت ہو گیا اولاد اللہ نے بینیازی سے دی نہیں صویرے چرخہ کات کے رزقے حلال کھاتی ہوں میرے پاس نہ یہ اتنا سا بان ہے ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی مابوبہ عیسیٰ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے میری قبولیوں تو ہو جائے گی میرے عبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو عجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمائے اتنا اسے بھی دینا بھائی یہ جذبے تھے یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کامپا کرتا تھا اب اسے پتا ہے یہ اسی والی کار سے نہیں نکل سکتے اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہیں اب کیسے میدان میں نکلیں گے وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں تیری زندگی میں آنے والی سولتوں سے آشنا ہے موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے بھائی مرنا تو ہے لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے بچ جاؤ گے